یہ کہنا کہ عمران خان کچھ بہتری کر سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتا وائی سی میں آپ نے دیکھا وہ سعودی اریبیا کھڑا ہو گیا وہ کہنے لگا نہیں تم ہمیں کہنے لگا جاؤ بہار میں ہم انڈیا کے ساتھ ہمارا پارٹنر انڈیا ہے ہمارا قرضہ بھی وہ جو ہمیں دیتا ہے وہ بھی واپس لے لیا سوپر پاور جو ہے اس نے آج تک کچھ نہیں کہا ہے موڈی کے خلاف بلکہ موڈی کی تعریف کی ہے انہوں نے سر آپ کو کیا لگ رہا ہے حکومت کی جو کشمیر پالیسی ہے وہ آپ صحیح سمجھتے ہیں خاص طور پر عمران خان صاحب نے جب سے حکومت سنبھالی ہے کافی کرائسس رہا ہے کشمیر کے معاملے پر آپ کو کیا لگتا ہے کیا آپ بہتر کیا جا سکتا تھا کچھ نہیں بہتر کیا جا سکتا تھا عمران خان کیا کر سکتا ہے اگر موڈی طلا ہوا ہے ہر قسم کے یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کو توڑ کے وہ جو اپنے وعدہ کیا ہے وہ جو اپنے بگٹس ہیں وہ ہندو کے آر ایس ایس والے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں کشمیر کو مسلمان تیریٹری بنا دوں گا ہندو تیریٹری مجورٹی بنا دوں گا تو وہ عمران خان کیا کر سکتا ہے یہ پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں یہ دوسرے پارٹیز کے ہیں کہ عمران خان یہ کرتا ہے کیا کر سکتا ہے بھئی کیا جنگ لڑ جائیں ان کے ساتھ فوراں جنگ تو ہوگا ایک طریقے سے امید ہے جنگ ہوگا اس لیے کہ فالس لیگ آپریشن پھر ہوگا ہموڈی پھر کوشش کرے گا آپ نے آپ کو بچانے کے لیے جیسے اس نے پہلے الیکشن میں کیا تھا ایک جنگ کے ساتھ مگر یہ کہنا کہ عمران خان کچھ بہتری کر سکتا کچھ نہیں کر سکتا تھا اس نے کوشش کیا ادھر او آئی سی میں آپ نے دیکھا وہ سعودی اریبیا کھڑا ہو گیا کہنے لگا نہیں تم ہمیں کہنے لگا جاؤ بہار میں ہم انڈیا کے ساتھ ہمارا پارٹنر انڈیا ہے ہم ان سے انویسمنٹ کر رہے ہیں ستتر بلین ڈالرز ان کو دے رہے ہیں ادھر ایک نیشنل ریفائنری ہم بنا رہے ہیں پاکستان is not so important اس نے تو ہمارا قرضہ بھی وہ جو ہمیں دیتا ہے وہ بھی واپس لے لیا بات کریں آپ بائیڈن ایڈمنیسٹریشن یا میں کہوں کاملا ایڈمنیسٹریشن کے بارے میں ان کا کیا ریاکشن ہے مچ مور سیریس ایک سوپر پاور جو ہے اس نے آج تک کچھ نہیں کہا ہے موڈی کے خلاف بلکہ موڈی کی تعریف کی ہے انہوں نے انہوں نے کہا ہے کہ موڈی کا جو فارمنگ سٹیپس ہے وہ بڑا اچھا ہے بس تھوڑا سا کہہ دیا مووی کو ہاں وہ جو کسانوں کا حق ہوتا ہے ڈیماؤکریسی میں احتیاط کرنا پالیسیوں کے خلاف مگر ایک لفظ نہیں کہا ہے اور وہ دوسرا جو ہے اس کا کیا مطلب ہے وہ جو اس کا بلکن جو بھی ہے آج جو امریکن سیکسٹری اف سٹیٹ ہے اس نے بڑی تعریف کی ہے جائشنکر کی ہندوستان کی بڑی یہ سب ہمارا قصور ہے کہ امریکہ جو ہے وہ آنکھ بند کر رہا ہے جو ہو رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کبھی بھی یہ کوشش اس کی پوری کوشش ہوگی موڈی کی حکومت کے آگلی حکومتوں میں بھی کہ کشمیر کا مسئلہ حال نہ ہو کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کردے کیا جا رہا ہے وہ تو اسی لیے اسی چیز سے بچنے کے لیے وہاں جو انہوں نے نیا قانون کیا اور جو وہاں پہ ڈومی سائل دے رہے ہیں وہ تو اس کا کشمیر کا پورا آبادی کا تناسو بھی چینج کرنے جا رہے ہیں انہوں نے اپنی مردم شماری بھی پوسٹ پون کر دی اور وہ اس کو بھی آگے لے گئی ہیں اسی لیے کہ جو وہاں پہ مسلمان آبادی ہے اکسریت میں اس کو کم کر کے وہاں پہ ہندووں کی آبادی کو بڑھا لیا جائے تاکہ جب وہاں پہ اس طرح کی اگر صورتحال ہوتی بھی ہے تو اس کا فائدہ انڈیا کو مجودہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں پچپن فیصد آبادی جو ہے وہ رہتی ہے مقبوضہ وادی میں ترتالیس فیصد جمہور دو فیصد لڈاہ میں اسی طرح سے دوزار یارہ کی مردم شماری کے مطابق سکسٹی ایٹ پرسنٹ مسلمان ہیں وہاں پہ جبکہ اٹھائیس فیصد ہندو اور چار پرسنٹ سیکھ اور دوسرے لوگ ہیں بودھ مت وغیرہ اب اگر انڈیا نے جس طرح سے سارے اٹھارہ لاکھ سے زائد ڈومیسائل وہ ابھی دے چکے ہیں اب ان کی کوشش یہ ہے موڈی فاشسٹ حکومت کی کہ کسی طرح سے یہ تناسب اتنا کر لیا جائے کہ مسلمان اور جب انہیں لگے گا کہ اب سیف ہو گیا جب انہیں یہ احساس ہو گیا گیا اب ان ہماری کشمیر اکتہ دیوس پر عمران خان سرکار نے پاکستان کے لوگوں سے کیا باچت کی چلو دیکھتے ہیں اور کشمیر کے لوگ انشاءاللہ جب پاکستان کے حق میں فیصلہ کریں گے تو اس کے بعد پاکستان کشمیر کے لوگوں کو وہ حق دے گا کہ آپ ازاد رہنا چاہتے ہیں یا آپ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں عمران خان یہی سوال تو پاکستان کے لوگوں کو کرے گا تو پاکستان کے لوگ کہیں گے کہ ہم پاکستان چھوڑنا پسند کریں گے پاکستان کے لوگ پاکستان میں اتنا پریشان ہو گئے کہ وہ اپنے ہی دیش کو چھوڑنا چاہتے ہیں ایسی بری حالت میں تو کشمیر کے لوگوں کو پاکستان میں آمنتریت کیوں کر رہا ہے عمران خان تجھ سے پاکستان سمبلا نہیں جا رہا ہے اور سپنا دیکھ رہا ہے کشمیر کو ہڑپنے کا پاکستان کی پردان منتری عمران خان کی سرکار کے لیے اصلی مددہ کشمیر نہیں ہے بلکہ وہاں کی سینا اور لگاتار گرتی ہوئی ارثویوستہ ہے عوام کا دیان ارثویوستہ سے بھٹکانے کے لیے عمران خان اور سینا لگاتار جمہو کشمیر میں انوچھے 370 ہٹانے کا ویروت کر رہی ہے ستہ سمالنے کے بعد عمران خان سرکار نے لوگوں کو نیا پاکستان بنانے کا وعدہ کیا تھا لیکن لوگوں کو نیا پاکستان میں کیول بڑھتی مہنگائی کا دنش لگاتار محسوس ہو رہا ہے پاکستان رون کو چکانے کے لیے اور ادھک رون لے رہا ہے آئی ایم ایف چین اور سعودی عرب سے لون ملنے کے بعد بھی ستیتی میں کوئی صدار نہیں ہے اس کے علاوہ سرکاری کمپنیوں کو بھی لگاتار گاٹا ہو رہا ہے سینا کا ارثویوستہ میں دکھل یہ پاکستان کی بہت بڑی سمسیہ ہے پاکستانی سینا کا دیش کی ارثویوستہ میں بھی اچھا خاصا دکھل ہے دیش کی بجٹ میں سے 22 فیصدی حصہ رکشہ پر خرچہ ہوتا ہے اس کے علاوہ سینا کے پاس بینکنگ، سیمیٹ اور ریال ایسٹریٹ سیکٹر میں بھی کہی کمپنیاں ہے جس کے ذریعے اسے 10 ہزار کروڑ ڈالر کی کمائی ہوتی ہے پاکستان میں فوجی فاؤنڈیشن کے پاس زیادہ تر بزنس ہے پھوجی فاؤنڈیشن کے پاس سیمیٹ، فرٹیلائزر، بیجلی اور خادے اتبادنگ کرنے والی فیکٹریوں کا نیانترن ہے پاکستانی سینا کے کئی ادھیکاریوں نے کالادن جمع کر رکھا ہے ویدوشوں میں ان کے پاس بے نامی خاتے اور سمپتیاں ہے سینا کا دیش کی راجنیتی اور پرشاہ سن میں بھی کافی دکل ہے دنیا کو دکھانے کے لیے وہ بھارت کے ساتھ امن اور باتشت کا راگ الپتی ہے لیکن اصلیت یہ ہے کہ بھارت کے خلاف آتنگواد کو سب سے زیادہ شہ پاکستان کی سینا کی وجہ سے ہی مل رہی ہے پاکستان خود نہیں چاہتا کہ کشمیر ماملہ سلجھے کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان میں سینا کا نیانترن سیمیت ہو جائے گا اور اس کا اثر پھوجی فاؤنڈوشن کے بیجنس پر بھی پڑے گا پاکستانی سینا کو دیش کی عرطے ویوستہ اور وہاں کے ناغریکوں کی دینی حالت سے کسی طرح کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ چاہتی ہے کہ پرتیک پاکستانی روپیوں کو کیول بھارت ویروت میں لگایا جائے تاکہ اس کا ایجنڈا چلتا رہے پاکستان کی عرطے ویوستہ بری طرح لڑکھڑا گئی ہے دیش کرز کے بوش سے دیوالیا ہونے کے کگار پر ہے عمران خان مانتا ہے کہ بھارت میں مسلمان سنکرٹ میں ہے اور پوری دنیا اس پر چوپ ہے لیکن عمران خان یہ مدہ پوری دنیا میں اٹھانا چاہتا ہے عمران خان نے یہ کہا کہ پاکستان اس مدہ کو آگے لے جائے گا دیش کے ہر ستر پر لڑے گا ہم اسے یون میں لے جائیں گے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اسے آنتراشتی عدالت میں لے لیا جائے گا ہم اس کے لئے دنیا کے کئی دشوں سے بات جت کر رہے ہیں عمران خان تو کس سے بھی کتنی بھی بات کر لے تو بھارت اور موڈی کے سامنے کبھی ٹیک نہیں پائے گا پاکستان نے ہر سال کی طرح اس سال بھی کشمیر ایکتا دیوز منیا اس موقع پر جن سبائے کر کے پاکستانی پزان منتری عمران خان نے کہا کہ وہ ہر ایک منچ پر کشمیر کے دودھ بن کر جائیں گے وہی پڑوسی دیش بانگلہ دیش نے پاکستان اچھ آئیک کو دھاکہ میں کشمیر ایکتا دیوز منانے پر پھٹکار لگائی ہے ساتھ ہی پاکستان سے جمہو کشمیر میں آتنگواد نئی پھیلانے کی مانگ کی ہے دوستو ایسے ہی وڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے بلتے نئے وڈیو کے ساتھ جائے ہن جائے بھارت دوستو